خان صاحب کے عدم اعتماد کے سلسلے میں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ میں نے عدلیہ پہ عدم اعتماد کیا ہے کسی بھی طرح اور چیف جسٹس پہ عدم اعتماد ہے دوسری جو سٹیٹمنٹ میں دینا چاہ رہا تھا خان صاحب کے کنسلٹیشن کے بعد وہ یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو خان صاحب سے منصوب کی جائے گی وہ صرف میرے ترو آپ کے پاس آئے گی کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو میرے ترو آپ کے پاس نہ آئی ہو وہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے سوال کریں جواب سنیں کوئی اعتماد نہیں ہے بلکل کوئی نا اتفاقی نہیں ہے آج میں ڈیٹائی سی لیے ہوں تاکہ آپ کو میں نے ویلکم بھی اس لیے کیا اور اس میں ہم نے جو کل پرسو جو منڈے والے دن کیس لگا ہوا اس میں آج ہم نے سی امی بھی فائل کی ہے اس میں پورا ڈیٹیل ہم نے ڈاکومنٹ بھی کیا سپریم کورٹ کے ساتھ کہ یہ الیکشن پروسس میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے وہ ہم اس کو سارا ڈاکومنٹ کر چکے وہ اس میں موجود ہے سپریم کورٹ اس پر فیصلہ کرے گی اور ہم مطمئنے یہ لیول پینک فیڈ سے بس ہو گئے وہ نہیں بولنا چاہ رہے چیئرمین صاحب میرے چیئرمین ہے کلیر یہ میرے لیڈر ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں بس ہو گئے ہیں یہ کوئی اختلاف نہیں ہے میں نے سنے یار مجھے جواب میں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بعد شیئرمین صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو پریسیڈنٹ حاصل ہے اس کو پالیسی بیان تصور ہوگا میں نے اپنے دہیں جو بیان دیا تھا کوئی خلق بیانی نہیں کی لیکن جب انہوں نے کہی دیا تو اس کے بیان کو حتمی اور درست دن کی بس خواب ختم محبت کرنے والوں سے محبت پیٹی آئی جو ہے اس کڑے وقت میں ایک مٹی ہے کوئی اختلاف کوئی نہ پیدا کر سکتا ہے ہم سب خان کے چھانے والے ہیں آج ایک کا آگیا ہے جو بھی بیان چیئرمین صاحب دیں گے بانی چیئرمین صاحب وہ بریسٹر گوھر آ کے باہر بتائیں گے سب جو آپ کی ملاقات ہوگی کیا آپ اس کے بعد ڈیالا جیل کے بعد بات نہیں کریں گے آپ کی بات کوئی ایکسپٹنس تو نہیں ہوگی جب پارٹی نے یہ فیصلہ کی ہے کہ چیئرمین صاحب خان کی بھی آفے بولیں گے تو پھر ہم اس سب اس عکم کی تعمیل کریں گے مروہ صاحب مروہ صاحب مروہ صاحب کل آپ کی پریس کانفرنس تھی اور آج گوھر صاحب کی پریس کانفرنس ٹوٹل الگ تو خان صاحب کا کیسے ایک دم ذہن بدل گیا کہ ایک دن میں کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ذہن میں تو میں نہیں بیٹھا ہوں لیکن جو پارٹی کا پارٹی کا بیانیاں آ گیا لہٰذا یہی پارٹی کا ورزن ہے یہی میرا بھی ورزن ہے گوھر صاحب اللہ جب آپ درست کہہ رہے ہو تو کیا پارٹی عمران خان کی جو بیان ہے اسے لاعلمی کا اظہار کر رہی ہے مفاہمت کیلئے یا کیا آئیشو ہے دیکھو میں آپ سب کو ایک بات واضح کر دوں میں نے اُس دن جو پریس کانفرنس کی وکیل کبھی جج کو انعائے نہیں کرتا ہے کیونکہ ان کے سامنے ہم روزانہ یا ہر افتے پیش ہوتے ہیں میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا نہ مجھے یا پاکستان میں کوئی اور ہوگا جو چیف جسٹس کے خلاف اس طرح سامنے آکے بات کرے گا میں وکیل ہوں پروفیشنل وکیل ہوں میں نے جو بات کی اپنے پارٹی کے مفاد میں کی اپنے پارٹی کے خان صاحب کے کہنے پی کی لیکن خان صاحب نے چیرمین صاحب سے مشاورت کے بعد اس نیریٹیو کو حتمی شکل دی جو آج آپ کے سامنے چیرمین صاحب نے بیان کی تو لہٰذا میں بائیسیت پارٹی ممبر اور جو چیرمین صاحب نے کہا ہے اس کا پابند ہو آئندہ خان صاحب کا ورشن جو ہے تو چیرمین صاحب آئیں گے دوسری بات یہ ہے یہ جو عدالت کے حوالے سے ریلیٹڈ معاملہ ہے جب چیرمین صاحب کو اعتماد ہے اور وہ عمران خان صاحب کی بیافی یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد ہے تو میں پھر کوئی کوئی میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنے تہین کوئی دوسرا ورشن خان صاحب باہر آرہے ہیں آپ نے پچھلی دنو کہا تھا یہ انشاءاللہ خان صاحب کی خلاف دو انتہائی ناکس کمزور کیسز جن کی صیت پرویز خٹک سے ملتی جلتی ہے وہ کیسز رہ گئے ہیں تو ان کی زمانہ تہائی کورٹ میں ہو جائے گی بہت شکریہ 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 یہ دیکھیں یہ بڑا اختلاف تھا شکریہ افضل مروت کے بیان کے بعد یہاں پہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں مرکسی سیکٹریٹ بھر چکا ہے لوگوں سے عوام کی ایک بڑی تعداد پیٹی اے کے ورکز کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے لوگ شیر افضل مروت کے حق میں نارے لگا رہے ہیں زنداباد کے نارے لگا رہے ہیں ایک جو کہا جہاں تھا کہ تقسیم ہو گئی ہے یہ نارے سن سکتے آپ شیر افضل مروت کے حق میں اور عمران خان صاحب کے حق میں نارے سن سکتے ہیں یہ وہ تھا کہ شاید پی ٹی آئی تقسیم ہو گئی ہے شاید پی ٹی آئی میں درار پڑ گئی ہے شاید بھکلا کے دو گروپ بن گئے لیکن آج کی پریس کانفوس کے بعد اس تاثر کو مکمل دربل زائل کر دیا گیا ہے اور شیر افضل مروت نے کہہ دیا ہے کہ جو پارٹی چیئرمین اور پارٹی کا فیصلہ ہے اس کے خلاف وہ نہیں چاہیں گے اور اس کو اکسپٹ کریں گے اہندہ عمران خان کا جو بھی بیان ہوگا جو بھی موقف ہوگا وہ برشتر گوھر چیئرمین تحریک انصاف کے ذریعے ہی سنے جائے گیا ہے ارسطین کا کوئی مستقبل دیکھ رہا ہوں خان اگر یہ جمہوریت پر شبی خون ماریں گے اور آٹھ فروری کے الیکشن فری اور فیر نہیں ہونے دیں گے تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈیفالٹ آپ کو ہٹ کرے گی پاکستانیوں نے پیسہ پاکستان نہیں بیجنا ہے جب ان کو پتہ ہو کہ چور اکمران اپنے ڈالر باہر بیج رہے ہیں یہ پاکستان کی ضرورت ہے ہماری معیشت کی ضرورت ہے قانون کی اکمرانی کی ضرورت ہے یہ عام پاکستانی کو بھی ضرورت ہے اور یہ میرا کاز ہے میری کوئی پارٹی کے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے نہ میں نے پارٹی کی سیاست کرنی ہے اور میں صرف خان آپ مجھے ایک سپائی سمجھیں آٹھ فروری کوئی الیکشن ہوں گے یہ بار بار میں کہے چکا ہوں لہٰذا میرا کسی سے جگڑا نہیں ہے البتہ میرا انداز اپنا ہے میں صرف خان کو اپنا مرشد مانتا ہوں ان کو اپنا قائد مانتا ہوں ہم سب امران خان ہیں آپ سب الیکشنز کی تیاری کریں ووٹ آپ نے امران خان کو دینا ہے حفاظت آپ نے اپنے ووٹ کی کرنی ہے اور جیت امران خان کی ہوگی جو مرضی کرنے ہیں جو مرضی کرنے ہیں پی ٹی آئی نے جیتنا ہے امران خان کی پارٹی نے ہی سب کو بھرا کے ایک ہی بات بتانی ہے کہ ہم امران خان کے ساتھ اچھا آپ کا ٹکٹ کے بعد میں آپ کا دعویٰ تا پرویز خٹک کی طرف آپ جو لڑ رہی ہے انشاءاللہ دو دن کے بعد جب امران خان ٹکٹ کرنانس کریں گے تو انشاءاللہ نوشیرہ سے انشاءاللہ اگر امران خان نے مجھ پر اعتماد کیا تو دمادم مست کل اندر ہوگا نوشیرہ میں نادیا خٹک اپنے امران خان جو کیا کہتے ہیں ووٹ دینے کے لیے کاغذات بھی جمع کرائے ہیں اور کلیر بھی ہو گئے ہیں اب ایک ہی چیز کا انتظار ہے وہ امران خان میں اس کو میرے خیال میں پورا پاکستان کو بتا ہے کہ میرے لیے امران خان ہے میری پاکستان طریقہ انصاف ہے اور میری عوام ہے ووٹ امران خان کے پورا پاکستان کو بتا ہے پورا پاکستان ٹکے پاکستان ٹکے پاکستان ٹکے، ٹکے پاکستان ریلome مارکستان تو دیکھ informações کیا ریلگ پاکستان کہ سوزار کہ سوزار سوزار ذکھ لی日本 مارکستان وہ پاکستان دین mäکستان